سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم ویتہر آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین ہم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اہل سنت سے بڑا اللہ نے اہل بیعت کا پیار کرنے والا پیدا ہی نہیں کیا اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ زبانی کلامی دعویٰ نہیں حقائق پر مبنی دعویٰ ہے ہم بے ہوش ہو کر پیار نہیں کرتے ہوش میں رہ کر پیار کرتے ہیں اور اہلِ بیعتِ اتحار کو اللہ نے جو عظمتیں اتا کی ہیں میں صرف آج کے سننی کی بات نہیں کر رہا رسول اللہ کی امت میں سب سے پہلا بندہ جسے زمانہ صدیقِ اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے صدیقِ اکبر کی ذاتِ گرامی سے لے کر آج تک جتنا صحابہ اور صحابہ کے نوکر اہلِ بیعت سے پیار کرتے ہیں اتنا اللہ نے کسی کو پیتہ ہی نہیں کیا کہ اتنا پیار کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے آغازی میں کسی گھٹیا بندے کا حوالہ نہیں دوں گا میں آغازی سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے لگا ہوں اور میری یہ بات یاد رکھنا سیدنا صدیقِ اکبر تو اللہ نے وہ عظمت اتا کی ہے وہ عزت اتا کی ہے کسی چوڑے کی تصدیق و تائید کی ضرورت نہیں کائنات کا وہ عظیم المرتبت آدمی جسے رب نے محمدِ عربی کا مسلحہ دا کیا وہ صدیقِ اکبر ہے میں آپ بے شک مجھے نعرے بھی لگوانا آتے ہیں آپ نعرے نہ لگائیں وقت نہیں ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا وقت برباد نہ کروں مجھے اہلِ سنت کے وقت کا پتہ ہے آپ بڑا وقت اپنا تباہ کرتے ہیں اس وقت کو بچایا کریں خدا کے لیے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کتنا عظیم المرتبت بندہ ہے ہمارا تو نام لیتے ہوئے صدیقِ اکبر کا نام آئے ذہن پاک ہو جاتا ہے فکر پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں صدیق کا نام آئے صدیق کا نام آئے صدیق کی بارے شروع ہو جاتی ہے پتہ ہے کون صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پاک نبی نے جسے خود اپنا مسلح دیا آپ کو اس طرح ابھی سمجھ نہیں آئی ذرا تھوڑی بات سمجھیں میری طرف دیکھیں مسجد ہو نبوی میرے آقا کی مسجد ہو مسلح ہو رسول والا مقتدی ہوں محمد والے اور امامت کرائے صدیقِ اکبر اگر آپ حضرات کو اس طرح میری بات سمجھ نہیں آئی تو اور بات کہنا چاہتا ہوں صدیقِ اکبر کی خلافت کو ماننے والوں میں کوئی بھی دو نمبر نہیں تھا سارے ون نمبر لوگ تھے شاید آپ کو پھر میں چاہوں گا اے جو دیوارانال ٹیک لگے ہو صبح دے لگے ہو تو لائی رکھو نہیں تے خدا دا واسطہ جو دیوارانال ٹیک لانی چھڑو کچھ اپنی ٹیک تے بینا میں سکھو ادھر دیکھو میری طرف جو بات میں عرض کر رہا ہوں صدیقِ اکبر کی امامت میں کوئی گھٹیا بندہ نہ تھا میں ذرا ساتھا سی بات کرنے کا عادی ہوں مجھے کوئی چکر شکر نہیں آتے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم وردوان اللہ کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ سے میں راضی اللہ کہتا ہے اولائے کہم المومنون حق کا جتنے نبی کے صحابہ ہیں وہ پکے مومن ہیں جتنے نبی کے صحابہ ہیں وہ پکے مومن ہیں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ اَوْاَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا نبی کے سارے صحابہ پکے جنتی میں ذرا آپ دھیمے لہجے میں بات کروں جن کو خدا جنتی کہتا ہے ان کا امامِ صدیقِ اکبر جن کو بات سمجھے وہ ضرور بولیں جن کو خدا جنتی کہتا ہے ان کا امامِ صدیقِ اکبر جن کو خدا مومن کہتا ہے جن کو خدا مومن کہتا ہے ان کا امامِ صدیقِ اکبر میں جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن اور صدیق کو نہ مانے آپ حضرات تو میری بات تو سمجھا رہی ہے نا جن کو جتنا آرہی ہے اسی انداز میں بولیں میں یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں یا مومن ہونے کا نعرہ لگانا چھوڑ یا عظمتِ صدیق کو بھگنا چھوڑ جو مومن ہوگا وہ صدیق کا نوکر ہوگا صدیقِ اکبر ایمان ہے اہلِ ایمان کا اے تو زیادر ادھر نا تک تو میں ہر جملے دا زامنہ میں کوئی چھولے بے چون اللہ خطیب نہیں پوری دنیا تے جان اللہ بندہ ادھر ادھر بک بک کرنا آسان بات ہے سامنے ہمارے کوئی بات کرے ارے جس کلاس کو میرے رسول نے پڑھایا اس کلاس کے قائد کا نام ہے صدیقِ اکبر اتنا نعرے نہ لگائیں دیکھیں مجھے صدیقِ اکبر کے نعرے پر روکنا نہ پڑے مجھے گناہگار نہ کریں ٹیم نہیں ہے آپ کو پتا ہے کتنا ٹیم ہے جو بات میں کر رہا ہوں وہ سنیں جن کو میرے نبی نہیں پڑھایا ذرا میری طرف دھیان دیں جتنے لوگ حضور سے پڑے ہوئے ہیں ان میں کوئی نہیں ہے جو صدیق کا دشمن ہو میرا جملہ سنیئے ارے جتنے نبی کے پڑھائے ہوئے ہیں ان میں کوئی نہیں ہے جو صدیق کا دشمن ہو اگر کوئی پڑھا ہوا ہو کے صدیق کی دشمنی کرے تو سمجھو ابلیس نے پڑھایا ہے صدیق کی نوکری کرے تو سمجھو محمد نے قرب فرمایا ہے نالے صدیق اکبر جنے دانا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھوں چاہتے ہیں صدیق اکبر ہم سے گزرے دروازے آٹھ صدیق ایک جنت کا دروازے آٹھ صدیق ایک آٹھوں چاہتے ہیں صدیق ہم سے گزرے قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب آپ ہمارے رہنما اور قائد بھی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں دروازے آٹھ ہیں ابو بکر ایک ہیں اور سارے دروازے چاہتے ہیں ابو بکر ہم سے گزرے آخر کوئی کالتے ہے نا انہیں آتیا چپ کر اوہ اٹی چمیئے نا جنہیں ڈنگ کھاتے ہیں پر کوئی دشمن محمد تک پہنچا نہیں دیتا اگر آپ توجہ فرمائے تو ایک اور بات ارز کروں آٹھ دروازے ہیں سارے چاہتے ہیں صدیق اکبر ہم سے گزریں میں آپ دھیمے لے جو میں بات کروں آپ کو سمجھے ایدہ مطلب ہے جنت تو جان دیاں راوانے اٹھ تے اٹھے رامہ صدیق اکبر دیں آشق نے صدیق نال پیار نا ہویا تے جنت دی را نہیں ہوں لبنی ابو بکر ہم سے گزریں ایڈی چمیں ویسے میرا دل کر دا ہے اس اڈی نوی سلام کروں میری طرف دھیان دے واہ صدیق اکبر تیری عظمت کے صدقے جاؤں صدیق اکبر نے غار میں رکھی اڈی سراخ پر سب آگئے سپاندہ پرانا ویرے صدیق نال ٹھوئے آگئے انہاں آگئے صدیق پاؤں چک انہیں آگئے نانا اے آشق دی اٹھیے چکن تے دور دی گا لے جے میں ہلاوی چھڑی تے میں نو یار اگار کنے آگئے ماہی ارام پیا کر دے ساپ بچو دستے رہے صدیق اکبر جلوہ گر ہے میرے رسول کا دیدار کر رہے ہیں انہوں نے پرواہ بھی نہ کی اگر یہ ساپ دستے ہیں تو دستے رہیں بچو دستے ہیں تو دستے رہیں میرا ایک سادہ سا جملہ سنیے تاکہ پھر میں آگئے بڑھوں ساپ ڈنگ مار مار کے پٹن لگ بے ساپ ڈنگ مار مار کے پٹن لگ بے انہیں اکھے عبو بکر پٹوات چھٹے آئی ماہی ویکھا نہیں دیتا میں کیونکہ سننیوں میں اپنا کام بھی کرتا جاؤں اس اڈی کو میں نے پڑھا ہے تو مجھے مولانا حنایت اللہ سانگ لے ہلوالی اڈی یاد آئیے سننیوں آشک اڈی دھر چھٹے تے گستاک اکھا نہیں آسکتا اب میرا جملہ سنیے توجہ سے میرے پاک نبی کو سدی کے اکبر کا یہ انداز بسند آیا فرمایا عبو بکر غار میں کوئی ساب تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں پاس لٹا کے کوئی ساب میں تیرے دکر نہیں آنے دینا وہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ذرا دھیان میری طرف رہے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رسول اللہ کی پاک بارگاہ میں بیٹھے ہیں صحابہ کا مجمع ہے حلقہ بنا ہوا ہے اتنے میں مولا علی تشریف لائے سیدنا سدی کے اکبر تشریف فرما ہے باقی صحابہ تشریف فرما ہے جگہ کہیں نہیں ہے بیٹھنے کی سدی کے اکبر نے دیکھا مولا علی کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا آؤ بھائی علی ادھر بیٹھو میری طرف دھیان دے نظر میرے پاک نبی نے یہ منظر دیکھا حضور نے فرمایا عزت والوں کو عزت والے ہی بھیجانتے ہیں ایدہ بتائے مطلب کیے علی کو بتا ہے سدیگ کون ہے اور سدیگ کو بتا ہے علی کون ہے مولا این کائناتی بھی گل میں کر چھڑا مولا علی اچھی نا آواز نا کھڑا میں اگلے دن مشورہ دیتا ہے بلڈ شگر چیک کراندے ہو ان پشاب شگر چیک کراندے ہو بی پی چیک کراندے ہو کدھے کدھے اکی دے دا بلڈ بھی چیک کراندے ہو اے تھوڑا جیاں خون لگو نا تے چیک کرو خون نہ کڑو چیک کرو کی نعرہ حیدری اے جنہاں نہیں لیا انہاں دی زبان کوئی نہیں جاؤں انہیں مرے ہوئے انہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے نعرہ لاکے بلڈ شگر کی جنہے متھے جو وٹ کوئے کہ لانتیا خارجی ہوگئے ہیں پھر نعرہ تحقیق لا نعرہ تحقیق کہ جنہے متھے جو وٹ کوئے لانتیا رافضی ہوگئے ہیں تے جنہاں نعرہ تحقیق تے نعرہ حیدری متھا کوئی لاکھ دی درہ کھل جائے سلوٹ مار کے ایک مبارک کو بھی تو تو سننی ہے جنہاں صحابہ کو لو سنے اور رافضی ہے جنہاں لے بیت کو لو سنے اور خارجی ہے جنہاں دو وادی نوکری کرے اور سننی ہے مولا علی میں علی پاک دا نان لین لگا نہ لے توڑا جاؤک چک کرا پانچ تن میں علی جیدی طبیعت پاک ہوئے صرف وہ بندہ بولے نہ لے نہ لے کال سنو سنیاں دی محفلے تے قرائے دار ہوندے ہی نہیں اے وفاد داراں دی محفلے میں ایک مشورہ دیں لگا دفنا چھٹو سکی دے نو جس اکی دے جلی لیوی کرائے دار منگانے پہن دفنا چھٹو سکی دے نو جس اکی دے جلی لیوی کرائے دار منگانے پہنڈ لانت بے جو سکی دے تے جس اکی دے تے حسن تے حسین نہیں کرائے دار منگانے پہنڈ اے یقیدہ دے سنیاں دائے اے تے قرائے دار نہیں ہوندے وفادار ہوندے پانچ تان میں اے وے کو جڑے نہیں بولے تسی کی سینجی تے چلتے ہو پانچ تان میں کچھ ہی بولو زور نہ بولو ساڑھیوں ہی بار کھچا شروع ہو گئی ہیں مولا لیدہ ناوے 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 یہ کیا ہو رہا ہے اللہ انتیا بندہ دا پتر باند صدقے دیاں روٹیاں کھا کے پلنہ لے علی تیرا مہتاوی دھوڑا ہے جوال دا پتر نہ باند علم تے ملدہ ہی علی دے دار تو ہے پاگلہ علا کالنا کر نشائیان دی مخالبت کر علی دا دشمن نہ باند مولا علی دا ناوے علی دا ناوے بندہ سڑے او دے کھلے پچھو مرحب دا پتر ہے کیا بات علی دا ناوے بندہ سڑے او دے کھلے پچھو عمر بنے اس واسطے کے نبی دے بھی نوکر نبی دے بھی نوکر پانچتان میں علی اے ذرا سارے بولو پانچتان میں پانچتان میں اے ہاتھ سجا کھڑا کر کے بولو پانچتان میں اے سننیاں سننی پانچتان میں اہلِ بیت میں اشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین میں چادر والوں میں بدر والوں میں میں جملہ کہنے لگا ہوں علی بزمِ صحابہ میں نہ ہو تو بزم پوری نہیں ہوتی پانچتان میں پانچتان میں تو عدد پورا نہیں ہوتا گھر میں نہ ہو تو گھرانا پورا نہیں ہوتا خلافتِ راشتہ میں نہ ہو تو خلافتِ راشتہ پورا پوری نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے جدھر دیکھو جدھر دیکھو علی علی نہیں نہیں بے ہوش لوگ ہیں جنالوی بل کسر تک دے ہو بھی دھکا کھان دیں تو جیتے ہوش آلے لوگ ہو پوچیے وادنل بولو نالے سرکار اللہ نے بڑے موجہ دیتے ہیں تو پتہ ہے مولا علی کیوں دیتے ہیں آپ نے نبی نو اے میرا سادہ جیہاں جبلہ سنو میں پینڈو جیہاں خطیب ہاں کوئی مولوی ہوندہ ہے اپنے علم دے جوہر وکاندہ ہے کوئی سورشونل ہوندہ ہے وہ سورتار چھڑ دہ ہے بے سورا بے گرہ بے چجا بے ہنر خطیب صرف امام حسین دی چوکھڑ دا منگتا خطیب بزرگان دا لنگر کھانا لہ خطیب اے میرے والد ذرا توجہ کریں بڑے عجیب کے سندھے لوگ نے اللہ دی ذات ماف کریں علی دا نام آئے بڑے لوگ پریشان تے ساڑے والے نام قلیجیے چھٹھانے تھے اللہ نے بڑے موجہ دیا حضور کو پتہ علی کیوں دیا اللہ نے نبی کو علی اس لیے دیا تاکہ کوئی کافر سر نہ اٹھا سکے جب بھی کسی کافر نے سر اٹھایا مقابلے میں علی آیا تو اڈے جو جوڑا ڈلہ بولے وہ دے بولے خدا پچھے علی دے نہ آتے گج واج کے بولو میں مولا علی دی چوکٹ چمدہ چمدہ حسنین قریبین تک پہنچا گا اے میرے والد بیکھو جب بھی کسی کافر نے سر اٹھایا مقابلے میں علی آیا میں اے پیرہ نے موجود کیے جملہ کہنا چاہنا توجہ نہ تونو علی ہوئے علی وہ ہے جو کافروں سے لڑتا ہے صدیق و عمر کے پیچھے نمازیں پڑتا ہے زور نالبور نالے نالے میری ایک سنو آپہ ارلالے ملتے آپ فیصلہ کریے توسی ان بندہ توسی کو جی مولی صاحبہ جو تقریب کر جاؤ کلر کار دے لاکھے کوئی کتا نہ بھنکے میں کر سکنا دسو توسی جنہوں مردی بلا لو تو توسی کتے نے جا کے ترلے مارے ہو کتے یا کونکے نہ کر انہیں آکے چبل ہو گیا میں ہوئے جو کتا میں بھوکا نا میں نو کتا کہو ناکے توسی یہ نو نہ بیکھو ابو بکر عمر کو کون بھونکتا ہے انہوں چھوڑو بھونکا نا لے پتے انہوں چھڑو اے میں کھو سیٹی کے پیچھے نمازہ علیبیاں پڑھتا ہے میں بڑی سیٹی سادی کال کرنے لگاں اگر چیف سیفٹری پنجاب دا لا چھڑے یوسف رضا کی لہنی قبول کر لگے شباہ شریف تو وہ پنجاب سیویل سیفٹریئر دے چوڑے کٹھے ہو جاؤں وہ آکھر ناسی نہیں مندے ہم چیف سیفٹری کو نہیں مانتے انہوں نے کہا چوڑے ہو اوقات اجربو اپنا سکیل ویکھو سٹیٹس ویکھو چیف سیفٹری ویکھو انہوں نے کہا نہیں چوڑے میں کہا ہوئے جو چوڑے ہیں ویسے چوڑے بڑے بگڑے ہوئے نہیں میں کہا چوڑے ہو اوقات اجربو وزیراعظم نے لائے وزیراعظم نے مان لے تو ہم میری گالتی سمجھ بات اٹھا میں نہ چوڑے ہو اوقات اجربو نبی نے مسلح دیتا ہے علی نے من لے آئے جس کو نبی مسلح دے علی تسلیم کر لے چوڑے آدھی کی اوقات ہے اچھی بول محبت نل بول نالے مولا علی نے قدامہ کا رسول اللہ فامانی اللہ دین جو آخر ہو کا فرمایا علی تجھے رسول اللہ نے آگے کھڑا کیا ہے میں دیکھوں گا تجھے اٹھاتا کون ہے میں تکانگا مولا علیہ کے میں تکانگا انجھے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا فامانی اللہ دی یو آخر ہو کا درمدہ لگو پتہ ہے مولا علی کیا کہ مولا علیہ کے ابو بکر تینوں حضور میں کھڑا کیتا ہے نا جڑا ان تینوں اٹھاوے گا میں پوچھیں گا تعرف کرا توں ہے کون جی پیو آئی تے نا داس تعرف کرا ہے توں کون ہے او بے وقوب ہے کون اس میں مولا علی جونکہ قانون دینے والا علی ہے اصول یہ ہے جو اتھار کی مقرر کرتی ہے اس کے برابر کی اتھار کی پھر اسے ہٹا سکتی ہے نیچے والی نہیں ہٹا سکتی مولا علی نے کہا نہ دوسرا محمد آئے گا نہ صدیق کو ہٹائے گا میں اتھار ہی نہ رہ جاؤں صدیق اکبر کا حالِ بیعت سے پیار مولا علی کے لیے کھڑے ہو گئے او علی تم بیٹھو صدیق اکبر کا دورِ خلافت سیدنا امام حسن کو کندے پہ اٹھایا اور کندے پہ اٹھا کر کہا شبیہم بن نبی لوگوں نبی کی تصویر دیکھو خدا دا واسطہ جی حسن پاک دے نا تو بھی بولو اے جی رہا نشائی ٹبارے نرہا دے میں کہا حسن پاک دے نا نہیں بولی حسین پاک نا میں کہا پاگل دیا پترہ حسین پاک چھوٹا بھی رہے حسن بٹا بھائیے مولا علی دی پاک جدے سیرتے آئیے او دا حیاء نہیں ہوں نہ لے ہو حسنے سر تو لے کے سینے تک جدیاں ذلفہ بھی رسول والی یا چہرہ بھی رسول والا سینہ رسول والا ذلفے رسول والی جہرہ رسول والا گفتار رسول والی فطر رسول والی دل رسول والا سنیو میں تمہیں کیا بتا ہوں علی پاک کے دو لال ہیں حسن سر سے سینے تک نبی کی تصویر ہے حسین سینے سے لے کر قدموں تک نبی کی تصویر ہے دونوں مل بیٹھیں تو تصویرِ رسول میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک ہی تو ویڑا ہے سیدہ زہرہ کا بچے زہرہ کے چلتے ہیں رفتار رسول کی دکھائی دیتی ہے بچے زہرہ کے بولتے ہیں گفتار رسول کی سنائی دیتی ہے ارے ظلم میں یہ سوارتے ہیں حسن میرے محمد کا دکھائی دیتا ہے صدیق اکبر نے کندو پہ اٹھایا امام حسن کو شبیہم بن نبی اے میری گال سونا حسن حسن دا خوکہ پیا دندہ ہے حبوب اے چبلہ پیار انہوں آنڈے نے خلیفہ بلا فاصلوں کے کندھوں پہ اٹھایا لوگوں نبی کی تصویر دیکھو تو اڑے جو جنہ جی زبان اپنی ہے حلالی زبان اچھی سبحان اللہ کو نالے زبان وڑ چھڑو جے سونے نے نات نہ بولے تھا امام حسن دے حسن کے دادری دیڑی دے اور دیڑی کھدویں میں ایک جملہ کہتا ہوں ابوبکر صدیق تیری عظمت کو سلام کتنا وفا والی تیری آنکھ ہے تجھے حسن میں رسول نظر آیا تجھے حسن میں رسول نظر آیا اے نشائیو یہ ابوبکر کی آنکھ ہے جو حسن میں محمد کا حسن دے گئی ہے اگر یہ پیار نہیں تو پیار قسم اللہ کا نام ہے راو میرا جی چاہ رہا ہے سیدہ ام الممین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں زور نہ لے بول گمبہ دے خجرہ کی متولیہ اممہ آئشہ وہ میری ماں جس کی قود میں رسول کا وصال ہوا جس کے حجرے میں نبی کا مزار دنا پیر صاحب میں ایک جملہ آکھانے لگنا اے او اممہ آئشہ جدی رہیش گادی ٹکر عرش بھی نہیں لے سکتا میری ساری تقریئے تو انہوں حقائش قائد نہیں جلپنی شاید کوئے کہ وہ کوئے میں اٹھ کو ڈاچی کو کھوتا ریڈی چلا مانگا نا 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 سنیاں دا عقید ہے قرآن حدیث ہی نہیں مکدہ خدا بھی قسمے کیس ساڑھا مضبوط ہے وکیلہ نو بیماری ہوئی ہے اممہ آئشہ کی وہ رہیش گا کہ جس کا مقابلہ عرش نہ کرے میں ایک جملہ آکھان تو اسی طرح مہربانی کر کے جوک نو عرشی کر کے سننا جدی رہیش گا عرش نہ لو اچی ہے وہ اممہ کی دی اچی ہے کہنا لے تسی میں نے ایک گال دسو تسی سمجھار لوگوں میں نے پتہ ہے تسی آنپڑ لوگ نہیں ہو میں آنپڑ انہوں سمجھنا جڑا اللہ والے نے بھوکے پڑے لکا انہوں سمجھنا جڑا عزت کرے اب میرے پر گال سنو اے چوتھے اسمان کے چمکانا لے چاننو زمین علا کتہ بھوکے چانتے فرق پیندے یہ چوتھے اسمان کے چمکانا لے چاننو اے کتہ بھوکے زمینی کتہ اے دی بھوک اتھو دی کر نہیں پہنچ سکتی تے آرشتو اچھی اممہ اے شاہ تک کیسے کتہ دی بھوک کس طرح پہنچتا دی سلام اسممہ اے شاہ کو جسے رب نے نبی کے حرم ہونے کے لیے پسند کیا آدھرہ سون اممہ اے شاہ جی زبان سیدہ طیبہ فاطمہ تزارہ مختومہ اے کونین اممولا سرین جگر گوشائشائے شکلائن حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظران اے اقیدت اممہ اے شاہ کا کہتی ہیں مارائی تو اہدن افضلہ من فاطمہ تا غیرہ ابیہا کہتی ہیں لوگو میں نے رسول کے بعد فاطمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا کوڑا بندہیں ہو جڑا سیدہ زارہ تے اچھی نہ بولیں پیر ندیم سلطان صاحب میں اپنی تقریر میں اکثر کہتا ہوں میری تقریر میں کوئی کوڑا بندہ سبحان اللہ نہ کہے صرف سونے سونے آنکھوں جنہو شک ہوئے میں کوڑا ہو بھی نہ آنکھے جنہو یقین ہوئے میں سونہ ہو آنکھے کہ ممکن ہے تسی میں چلا جاؤں بعد اے کوڑے سونے دا کیچک کرے میں سمجھا چھٹنا ابو لاپ کا رنگ آگ دیں گارے پر دا ہے کوڑا نبی ننگ سرد ہے بلال رنگ دا کال ہے ہے سونہ نبی ننگ ٹھرد ہے جیڑا سڑے کوڑا ہے جیڑا ٹھرے سوڑا ہے کوئی کوڑا کا دے سننی نہیں ہوتا اللہ خوش رکھے حضرت سیدہ طیبہ طہرہ حضرت امہ عائشہ کٹی ہیں میں نے زہرہ جیسا حضور کے بعد کسی کو نہیں دیکھا اور یار سڑھی کے اکپر دی بیٹی مومنہ دی ماں امہ عائشہ میں اس ماں دی گل پیا کرنا جنہیں ہر وقت حضور دا چیرہ بیکیا ہے وہ ماں کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے بعد زہرہ جیسا کوئی نہیں دیکھا حضور والا کتنا ظلم ہے کتنا ظلم ہے صدیق کو حسن میں رسول نظر آئے امہ عائشہ کو زہرہ میں رسول نظر آئے اب بھی صدیق کا گھرانا وہی پہلے بیت نہیں ہے تو محبت کس ملاں کا دام ہے یہی سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہتی ہے میں نے سیدہ دارہ کو دیکھا ہے پیشانی تھی بطول کی حسن تھا رسول کا تو اڈیٹو جنہ در کنیکشن چڑے ہے اچھی بولو پیشانی تھی بطول کی حسن تھا رسول کا پیشانی تھی بطول کی حسن تھا رسول کا چیرہ تھا بطول کا حسن تھا رسول کا گفتار تھی بطول کی حسن تھا رسول کا رفتار تھی بطول کی حسن تھا رسول کا قیام تھا بطول کا حسن تھا رسول کا قعوت تھا بطول کا حسن تھا رسول کا زمانے والوں ہاتھ ہو گئی بچے ہیں بطول کے کہلاتے ہیں رسول کے سیدہ زہرہ کلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں نام فاتحہ میں رب نے یہ اثر رکھا ہے جو محبت سے لے اور سن لے اللہ جہنم کی آگ حراب کر دیتا ہے کوئی فاطمی کبھی جہنمی نہیں ہوتا اور کوئی جہنمی کبھی فاطمی نہیں ہوتا ذرا رکھئے زہرہ میں امہ عائشہ کو رسول کا جلوہ نظر آئے اور گال سون حسن پاک میں صدیق اکبر کو نبی کا حسن نظر آئے میں پچھنا کوڑیا اور پیار کنوں آن دینے میں ایک گال اگلی بھی کال شدہاں کسے نراد ہونا تو ہو جائے جہنم اچھے میں اپنی گال پوری کار شدہاں جنہیں نبی کو لوگ پڑے آئے جو انہوں نہیں پتا حسن پاو نہیں تے چبلہ تینوں کی پتا ہے بہت اچھی types بہت اچھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یو مئربانی کو رہا میں تقریح کر رہے ہیں حضرات توجہ فرمائیں جو بات میں اعتقار رہا ہوں بڑی توجہ سے آپ نے ریویتیں بڑی سنی ہوگی اے خدا دا شکرے سے ہو ریویتیں بیان کرنے ہیں جی دے راویدہ پتا ہے راوی نے کہا میں کہا کتے ہیں راوی میں کہا تو خوشک ہوئے بھائی ریویتیں سنیے حسینہ بھائی ریویتیں میں ساری ریویتوں کو مانتا ہوں نا جو شان میں صحیح ہیں حضرت حسنین کریمین نبوت کی گود میں بیٹھے جڑیس منظر تے بھی ڈلہ ہوئے انہوں اللہ ہی بیچھے حسنین کریمین نبوت کی گود میں بیٹھے نبوت کی چھاتی پہ لیٹے نبوت کے کندے پہ بیٹھے ظلم محبوب سے کھیلے داری مبارک میں خلال کیا حضور کی زبان کو چوسا اے ساری ریویتوں سے مننے آنا زبانِ نبوت کو چوسا اے ذرا اچھے ہو گے بولو کچھ نہیں ہو جلے آنا کچھ لوگاں نے شال قابو کیتی ہو یہ نس گئی تو میں پھڑ کے لے آ دیا آنا تُوزی بولو میرے نام آہدار دیف کو بڑی توجہ سے گودے نبوت میں کھیلے نبوت کی چھاتی پہ لیٹے نبوت کے کندوں پہ بیٹھے مصطفیٰ کی ظلفوں سے کھیلے نبی پاک کی داری مبارک میں خلال کیا زبانِ نبوت کو چوسا حضور بڑی توجہ چاہوں گا ان ساری ریویتوں کو سلام ساری ریویتوں کو سلام حسنین کی عظمت کو سلام پر ایک بات میں پوچھ سکتا ہوں کیڑا لانتی آلا کام میں بندہ راویاں نو نہ مننے ریویتہ نو مننی جاوے نبوت کی گود میں بیٹھے راوی صحابہ نبوت کے کندوں میں بیٹھے راوی صحابہ نبوت کی چھاتی پہ لیٹھے راوی صحابہ نبوت کی زبان کو چوسا راوی صحابہ اگر صحابہ کو پیار نہ ہوتا یہ ریویتیں کیوں کرتے بتائیے چلا صحابہ کو پیار تھا ریویتیں کر کے بتا دیا قیامت تک جو بھی ان سے پیار کرے گا ہمارا عصہ بھی شامل ہوگا آو میرا جی چاہ رہا ہے رسول اللہ کے دو شہزادوں کے گوائی صحابہ کے بارے میں بھی ہو جائے یہ تے صحابہ دا پیار ہے نا توڑا موڑ ہے نا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ کا پیر اور میری طرف دھیان دو اور پتہ ہے یہ امام زید کون ہے حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ پڑھاتے ہوئے لوگوں کو کہتے تھے حمایت کرو امام زید کی ایک بڑی عورت تھی اس کا ایک کی بیٹا تھا اس نے امام زید کی حمایت میں ساتھ بھیج دیا بیٹا شہید ہو گیا مائی آکر رونے لگی کہنے لگی امام تو نے میرا بچہ مروا دیا تیری تقریریں سن سن کے میں نے امام زید کے ساتھ بچہ بھیجا امام زین اور عبدیم کے شرداد ہیں امام زید امام حسین کے پوتے ہیں علیہ السلام کہا میں نے بھیجا امام عاظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسوں آئے اور پتہ ہے کیا کہا یا لیتا نہیں کن تو مکان آئے بنا کے اے کاس تیرے بیٹے کی جگہ میں ہوتا آل محمد میں کٹ جاتا کسی کام تو لگ جاتا یہ کون کہہ رہا ہے امام عاظم ابو حنیفہ ساڑھا امام تو آنوں صاحبانوں وڈنا آنڈا ہے اہلِ بیعت دینا تے کٹنا نہیں آنڈا اے تھے جدوں بھی کٹے نے بیچارے سننی ہی کٹے نے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں امام زید لشکرے بڑا لمبا توڑا لشکر لے کر میدان جنگ میں نکلے جب بالکل میدان جنگ میں پہنچے نا مریدوں نے کہا حضرت جی بتاؤ ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے کٹی لانتی قومیں جنگیں چاکیدیں پچھ دیئے توجہ تو کرو درہا ہے ہزاروں کا بجمہ تھا واہ امام زہد ایک گل میں تو آنواہ کھاں نراض نہ کھاں اے جملہ سن کے کوئی غلط مطلب بھی نہ لینا جنگہ دے میدان اچھے اگر کوئی خون بول سکتا ہے تے زہرہ دا خون بے شک بے شک بے شک اے تے اچھ شک نہیں دے امام زہد علیہ السلام نے کہا کی مطلب انہاں آکے دسو ابو بکر تے عمر نے بارے تو عڑکی اقیدہ ہے سنو فرمایا میں جنہاں بہتا ہے پرورش بھائیے اوہ بھی پیار کر دے سن تے میں بھی پیار کر دے ابو بکر عمر میرا بھی محبوب ہے پتہ ہے انہاں لانتیاں کی آکے انہیں آکے آئے امام پھر تُو کلہ جا کے لڑ اگر تُو ابو بکر تے عمر نو نہیں چھڑ سکتا تیسی تیرے نال لڑ نہیں سکتے امام زہد نے آکے آ اور جنہ جنہ جانے تباہ ہو جاؤ میں کرتن کھٹا سکتا نہ ابو بکر نو چھڑ سکنا نہ عمر نو چھڑ سکنا ہزاروں کی تعداد میں یہ بیمان عقیدے والے تھے صدیق اور عمر کے دشمن جنگ میں چھوڑ کے آگئے سینکنوں کی تعداد میں باقی بچے امام نے کہا توب نہیں جاتے انہاں کہا نا اسی نوکر عمر بکر دے اچھی بول اسی نوکر عمر دے ابو بکر نے سرکار نو کلی آنے چھڑے آ ابو بکر دے نوکر محمد دے آل نو کلی آنے چھڑے گے اچھی آواز نال بہت اوے آل تے کٹن تے سننی سرکار تے کٹن تے سننی خدا دا واسطہ جے سمجھو غازی علم الدین سننی نعرہ یا رسول اللہ ممتاز قادری تو آنے موت پہ چلیے اچھی بولو بولن دے بینڈے ہیں ممتاز قادری او بھی سننی اے بھی سننی تجڑے امام زہد نال کھلوتے او بھی سننی تجڑے کربلا جو سہد باگتے نال کٹے او بھی سننی میں سادہ جہیں گالک کرنے جڑی تو آنے سمجھا ہوئے میں نے کسے بندے پچھا علم الدین ہو رہاں بھی سننی ممتاز قادری ہو رہاں بھی سننی اے سننی کیوں کٹن باقی کوئی نہیں کٹتا میں کہا جھلے آپ پڑے لکھے چبلانیاں گالک کرنڈے قد پلیر جانوران دی بھی کربانی ہوئیے قد پلیر جانوران دی بھی کربانی ہوئیے اسماعیل دے نہ آتے پلیر جانور نہیں لگ سکتا نام محمد دے کوئی پلیر انسان نہیں لگ سکتا اے آر دے کم بھی پاک لوگ آن دے سرکار دے کم بھی پاک لوگ آن دے امام زید نے آکیا پلیر تو تبا ہو جاؤ میں کلہ لڑ لانگا گردن کٹا کے دستیں آگا ابو بکر ساڑھے نال وفا کی تیو تیسی وفادار خون اے سارے چبل چھڑ چھڑے نے تیری خاطر حضرت امام زید کی لاش کو سولی پہ چڑھایا گیا میں پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتا سکت نہیں پاتا سولی پہ چڑھایا گیا میرے امام زید کی لاش سولی پہ لٹک لٹک کے گویا کہتی رہی ابو بکر اگر تیری ہم سے وفا ہے تو ہماری بھی تجھ سے وفا ہے دیکھ ہزار غدار چھوڑ دیئے نہ تجھے چھوڑا نہ عمر چھوڑا حضرت سیدنا امام زنو لابدین کے دوسرے سفزادے نام امام محمد باکر علیہ السلام میں علیہ السلام جان بوجھ کے پیارنا کچھ مولویوں نے بڑی تکلیف ہے غدالی زمان علامہ سید آمہ سعید قادمی نے پورا رسالہ لکھے ہے برداشت کر رہا ہے میں نے ایک گال دی سمجھ نہیں ہا دی پلیتان دی مخالفت کرو پاکنے بہری کیوں بڑھ دے ہو ادھر دیکھو میری طرف امام باکر امام باکر اور جنہ ہے امام آزم بنیفہ اکثر جاتے تھے سلام 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 بار خادمانوی خدمت اندر جاکے بھی خدمت جس طرح پیران دے نوکرانوی ظاہر ہے جو نے تُسا مزاران تے آن جانے لوگ ہو خلیفہ نالتے بنا کے رکھنی پہ دیئے لیں خدا دی رحمت پیر عذاب خلیفہ اے پل پار کرو کہ تا جنت تک پہنچو گئے بڑی عجیب شہوان ہے بندہ خلیفہ ہیں تو بچ جائے پیر کے بڑے مہربان ہوتے ہیں لیکن تو آنے پتہ ہے نا راکھا تو پھر رکھنا ہی پہلا ہے میں خود مرید آنا اے ساریاں علاوہ بلاوہٹ کر دیاں ہیں بارال چھوڑے اس بات کو بات لمبی نہ ہو جائے حضرت امام آدم وڑی با باہر جا کر خلیفہوں کی خدمت کرتے ہیں اندر امام باکر کو نظر آنا بار بار آتے جاتے کسی نے کہا امام ہر آئے روز امام باکر کی طرف کیوں آتے ہو کہا ہر بیٹے میں باپ نظر آتا ہے اور مجھے باکر میں سور نظر آتا ہے رسول اللہ کا حسن نظر آتا ہے اے میں ایک نشائیو امام ابو عنیبہ نو باکر اچ نبیدہ حسن نظر آوے ابو بکر نو حضرت حسن اچ حسن نظر آوے امہ آئشہ نو حضرت زہرہ اچ نبیدہ حسن نظر آوے جنہ نبی نا غصد آلے جبے کیا ہوتے سارے سنیرے ایسی رہنے پرے صغیر پاکو ہندے چملہ کیوں ماری ہے غریب نباز موہین و دین چشتی ہے جو میری دین نست حسین تو اڑے جو جنہ جنہ دی زبان اچھی بولو دین نست اے میں جان پوچھ گیا کہ تسی بھی بولو دین نست اللہ دی کس سمجھے اے جتنی ہے نا نشائی برادری اے اپنا سارا سمان جو بولے ہاں کو لکھے آنے ترازو دیکھ پلے جو رکھے نا دوجہ پاسے میں دین نست حسین دا ایک فکرہ رکھ جڑھوں تنبیہ جائے گا انہوں دا پلہ موہین دا پلہ بھاری رہے گا یہ جملہ اینا چبلہ اچھ کوئی کہے نہیں چھڑھ دا اس جملے بست بھی تے موہین چاہی دے نا تے موہین تے سنیے چون دے اچھیے وادنان بھار دین نست حسین میں گالا کھان لگا اے 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 وہ بے ہوش مخلوق اجے اندے حسین کو یہ نہیں مانتے تیری ماری گئی مت اسی حسین دین مننے اور کی منیے اسی حسین دین مننے چبلے تیرا عنوان نہیں تُو رو رو آکر روٹی کھری کرنے اسی حسین دین آکھ کے ایمان دک کا پا ٹھیک گیتا ہوئے میرے غریب نواز نے کٹی سونی گال کیتی ہے انہیں کہا دین دی لمبی چوڑی تشریح کرو گے کلمہ دین نماز دین روزہ دین حج دین زکاة دین سخاوت دین وفا دین حیاء دین فرمایا لمبی چوڑی تصویح پڑھنا لوں سدھا ہی کہہ دےو میرا دین حسین ہے جنہ جنہ دین حسین نے اچھی بھولا ساڑھا دین ساڑھا دین ہائے میں ایک گالو روی کرن لگنا انہوں یاد رکھے آجے جنہ دے کنے دروازے نے اٹھے چاندے نے ابوبکر ساڑھے بچوں گزرے اے میرے والد تک کو الحسن والحسین میری ایک مجبوری جے میں بے سورا آجے تو اسی ایس گالے جب ہو کہ میں تو انہوں کو شیر سننا سا میں انہوں نہیں جے ہونا تو آڈی بھی مجبوری ہے شیر پڑھ دیں انہوں نے بھی سلام کسی دی توہین نہ کرنا نبی پاپ دی نات پڑھے کوئی شیران دی صورت میں سلام کرنا اہل بیعت نظرانہ بیٹھ دے لیکن جڑا مجبوری دا تو فیدہ دے ہو میں تو مجبورا میں شیر شورا اور کوئی نہیں پڑھنا لیکن ایک گال میں تو انہوں نے کرا حضی حضرت امام حسین دے نوکر اچھی بھولا اسی یزید تے لانت کر لیا اے تسی اس طرح نا کرو یزید بھی خوش ہوندہ ہونے کہ لانت دبا لینیا دائی نا لانت کرو وجہ تے سہینا اسی یزید دے میرے کل ایک بندہ کھنے لگا یزید پر آپ لانت کرتے ہیں وہ تو کلمہ پڑھتا تھا وہ تو نماز پڑھتا تھا وہ تو یہ تو کرتا تھا بڑے لانتی کے سنتے لوگ رہے نا وہ تو یہ کرتا تھا وہ تو وہ کرتا تھا وہ تو یہ تو کرتا تھا جو والدہ پترہ میں اوڈا کلمہ نہیں بکھیا میں کربلا علا حسین بکھیا میں نوہ یا حسین دے ایک گال جب میربانی کر کے سن لوگے حسین نال جزید دی لڑائیے اسی لانت کرنے ہوں تے جید نال حسن دی سلائے بول کو نا تے جید نال حسن دی سلائے کوئی بھوکے ہو دی زبان نہ کڑ لئیے تُو علی کا زیادہ چاہنے والا ہے یا حسن زیادہ چاہنے والا ہے اُچھیے با اطلال بولو سلام کرتے ہیں اس حضرت امیر معاویوں کو جس سے حقین نے صلاح کی ہے اور لانت کرتے ہیں اس یزید پر جس سے حسین کی جنگ ہوئی ہے ازی کو بے عوج لوگ دوڑے ہیں دوستان دے دوستان دوست سمدید ہے دوستان دے دشمن دوشمن سمدید ہے یزید تے لانت رالے مشورہ کارلین تسی کارلو ان سارے رال کے کارلو یزید تے آج کالنے ہیں جی نہیں یزید کو یزید امیر امیر میں کہے مومن تو آڑے ورگے امیر یزید جے مومن ایک سلطان باو تے پھر امیر حسین مومن ایک داتا گانج بخش تے امیر حسین او مومن اومن زاکر نیگ ورگے تے یزید ہی امیر لگ دا ہے اچھی بولو نا جے مومن اومن غریب نواز تے نوکرہ ورگے تے امیر حسین سونا لگ دے میں نو ایک بندہ کرنا گا زاکر نیگ دے بارے تو اڑا کی خیال ہے میں کہ اس شکل دا کوئی ہور مسلمان بکھاؤ مسلمان ان یہ شکلان تے اجنی ہو دیا یہودیت عیسائیت اے میرے والا دیکھو یہودیت عیسائیت ہندوئزم بودمت اور جناب اس طرح کے باقی پلید قسم کی کھچڑی تیار ہو تو اس کا نام ہے زاکر نائے میں نے اگلے دن بھی کہا تھا پیر ندیم سلطان صاحب آپ کی دعا چاہتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزید غریب جو لوگاں فقیر جو لوگاں ساڑھا عقید آئے یزید گند دی روڑی دانائے تے حسین نبی دے جسم چو پیدا ہونا لی کسطوری دانا ہے میری بھولی مغلوک استوی بھول یزید گند دی روڑی کا نام حسین پادن نبوہ سے پیدا ہونے والی کسطوری کا نام یزیدیت پر لانت برستی ہے حسینیت پر خدا کی رحمت برستی اے جلسیالے بچارے مجبور نے محلوین اداک نہیں سکتے تو میرے خالے مغرب دا ٹیم ہوگے ویسے میرے نالا جینا ماری ڈنڈی ہے بھوکو نا میں اہلِ بیت دی شان ہے جسوہ گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ بولنا لما میرا اپنا قلیجہ ہی نٹھتا میری مجبوری ہے حسینی بندہ مولا علی دا نوکرہ صحابہ دا نوکرہ چلو جنہ ایک میں عرض گیتا ہے میرا امام قبول کر لوے اللہ پاک قبول کر لوے اللہ صحابہ اکرام تے اہلِ بیعت دا نوکر بناوے ایک مہربانی کرو اچھا جنہ انہوں جلدی ہو جاؤ تو اڈی فلیٹ نہ اڑ جائے باقی میری گال سن لو سنی قوم ہو نا مہمان بیٹھا ہوئے پہلے تو انہوں جہان دی جلدی ہو دی ایک مہربانی کرو اے جماعت اہلِ سنت سنیاں دی جماعت جے پرانی جماعت بزرگان دی نویاں نویاں بھی ضرور بناو کیوں کہ ایک جماعت اجرہ ہوگے خدا نوکی جواب دے ہوگے اپنا چاند ضرور چاڑو لیکن جڑی جماعت کو اٹھے بزرگان دی یہ اوڈا ساتھ بھی دے ہو دے ہوگے نا ساتھ لیکن نویاں بھی ضرور بناو یہ میں دس مندرہ جماعت تنال گزارہ نہیں ہوندہ مزے دی گالے ہر پینڈ دی بکری جماعت ہوئے پوچھلہ ہوتے ہی بڑے سمجھدار ہاں اور میں کہ جڑی بزرگان جماعتان بڑھا کر دیتی ہیں خدا دا واسطہ جے اپنی شخصیت اندھے بوتنا پوجاؤ لوگاں کنو انہاں جماعتان دا ساتھ دے انہاں نو مضبوط کرو کہ تو اڑے عقیدت ہی مضبوطی ہوئے تیک ہو رولہ بڑا پہ گئے جس مولوی جماعت اس کا عقیدہ نہیں میں کہت انہوں خدا برباد کرے تو تھرمامیٹر رکھے جنہوں مردی بھونکڑا شروع کرتا عقیدہ نہیں ٹھیک ذاتی مغالفت ہوئے تو عقیدہ گاندھنا چالے اگر سنی بھی بات عقیدہ ہیں تو پھر عقیدہ کس کا ٹھیک ہے اے ہو جی چبل پاہمے ساڑھی جنہیں ٹھیک نہیں ہوگا خدا تو انہوں برباد کرے بندہ جوندہ ہو دیکھ لو پوچھلا وہ آپ اسے سرن لگ پہ ویریو اور ساڑھے نال بعد عقیدہ تے سرن سننی دیں تجھے نال نہ سڑھیے ایک پہو دے چار پتر ہوئے نام مختلف ہوئے اببہ تے ہی کوئی ہوندہ ہے نا تنظیمہ دا سوئے نعرہ تے یا رسول اللہ یہ نا تنظیمہ تے اصطلاف اور چیزیں عقیدہ دی جانگ دے رہا نا بنا ہو کوئی حیاء کرو جڑا اٹھتا ہے قائد بندہ شوق جماعت نمی تو یار مر اسے جماعت جاعت تو قائد بند چھڑو اس کام نو اپنی جماعتہ نو مضبوط کرو خدا دا واسطہ جے ہاتھ پہا جوڑنا سارے پیر ایک تجھے دی عزت کرو سارے مولوی عزت کرو اے تجھے دا مرضی مرید ہے سلطان پاک دا مرید ہے تاجدارے گولڑا دا مرید ہے سلطان پاک دی اولاد دی عزت کرو مہار شریف دا مرید ہے نقش بندیاں دی عزت کر نقش بندیاں دا مرید ہے مہار شریف علی دی عزت کر سیالویت دا اے گالت سوڑ اسی ولیاں دے نو کرائے دے نہیں کہ ایک مندیاں تو باقیان رگڑیاں جو کسی ایک ولی کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے سارے نادم کرو قادری چشتی سوروردی نقش بندی اے او سونیاں راوانے جڑی سیراج منیر تک پوچھا دیا نے اے جنگہ چھڑو جماعتِ اہلِ سنت تو آڑے عقیدے دی سب تو بڑی جماعت اور بزرگاں دی بڑھائی ہو جماعت میں تو انہوں درخواست کرنا کے دن التعاون کرو جماعتِ اہلِ سنت راول پنڈی دے ڈوین دے امیرِ محترم پیرِ طریقہ سابزادہ ندیم سلطان صاحب جلوہ گھر نے ساڑے جماعت راول پنڈی دے امیر نے تو انہوں ساڑے سرپرست رہے اے نا نل تعاون کرو تاکہ جماعتہ مضبوط ہون تو تو آڑے عقیدے دا جھنڈا اچھا رہو گھنے ہون میرے نال نعرہ لاؤ تو نعرہ ٹل لاؤ کے لاؤنا ہے کجو سانا نہیں اے آخری نعرہ ہوندہ ہے اس موزون سلامی تو سلامی کوڑے انداز اتنی دینی چاہی دی نعرہِ تکبیر جنڈے رو بھئی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیب نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت 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 عظمت و شان شہدائے کر گلا فیضانِ اولیاءِ کرام جماعتِ اہلِ سنت پاکستان فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے